پورامن طریقے سے ایک شفاف الیکشن کی درف لے کے جانا چاہیے ہم سب پاکستانی ہیں ہم میں دہشت گرد اور غیر محبب بطن کوئی نہیں میں ہمیشہ پہلے بھی اس بات کا جب حکومت میں تھا جب پہلے پوزیشن میں تھا یہ کہتا تھا کہ کسی پہ غداری کے خطفے نہ لگائیں آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ کیس پھی میرے پہ ختم ہو گیا نو مائی کا باقی بھی جتنے دو کرپشن کے کیسز میں لگائے چار ایم پیوز سارا کچھ اللہ کے کرم سے ختم ہوا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نو مائی کو جو کچھ ہوا جن لوگوں نے نقصان کیا ہماری پارٹی کی پولیسی نہیں ہے ہماری پارٹی ایجوکیٹر لوگوں کی جماعت ہے اور ہمارا پورامن طریق ہے ہماری جس نے غلط کیا ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے جیسے میں نے فیس کیا ہے میرے پہ غلط اعظام لگایا نو مائی کا اور اللہ کے کرم سے میرا کیس جس میں سو گیا لیکن باقی جو کروڑوں لاکھوں ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں وہ پاکستان طریق انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کے لیڈرشپ میں ایک اسلامی فلائی ریاست لدینہ کی طرز پہ وہ بنے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں باقی جماعتوں کے بھی اپنے ایجنڈرز ہیں ان کے بھی اپنے منفیسٹوز ہیں میں کسی جماعت کو برانی کہتا ہے لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور عمران خان صاحب کے اس وقت پاکستان کے نئی امت مسلمہ کے بڑے لیڈروں میں سے ہیں عمران خان صاحب کچھ ہو سکتے ہیں دہشت کرت نہیں ہیں یہ پاکستان کی بھی بدنامی ہے کہ سابق وزیرعظم پر دہشت گردی کے پرچے ہیں وروز گھڑے میرے خیال میں عمران خان صاحب سابق وزیرعظم کے طور پر اور تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے ایک وقت میں ملک میں ہماری حکومت تھی پختون خواب پنجاب بھی بلکستان کشمیر میں تو میری یہ ایک استعداہ ہوگی کہ اگر ہم چاہتے ہیں ملک آگے بڑے تو کسی جماعت کو اب کورنر نہ کرے دیوار سے نہ لگائیں ان کو الیکشن میں لے کے آئیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو کوئی اس طرح کی شرنگیزی کی باتیں پھیلا رہا ہے عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے پاک فوج بہت اہم ہے اور انہوں نے یہ بھی بارہا کہا کہ میرے سے بھی زیادہ اہم ہے تو جب خان صاحب نے خود یہ کہا تو اس کے بعد کسی قسم کی کسی شک و شبے کی کوئی گوجائش نہیں ہے ہاں جن لوگوں نے غلط کیا تو سزا ملنے چاہیے دیکھیں اس کی سزا ہمارے لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر کو نہیں ملنے چاہیے انشاءاللہ یہ تحریک انصاف رہے گی عمران خان صاحب مقابلے میں رہیں گے اور ہم میاں نواز شیخ صاحب سے یا عزرداری صاحب سے یا مولانا صاحب سے الیکشن کے میدان میں مقابلہ کریں گے فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی اگر کوئی فاصلے آئے ہیں ہمارے اداروں کے بیچ میں اور ہمارے پی ٹی آئی کی ووٹر سپورٹر کے بیچ میں یا کہ وہ غلط فہمیاں ہیں اداروں کے اور خان صاحب کے بیچ میں میرے سے جو ہو سکا وہ غلط فہمیاں ختم کرنے کی کوشش کروں گا میری برپور کوشش ہوگی کہ ہماری یہ طریق جو ہے یہ آگے بڑے اور انشاءاللہ عوام کی طاقت سے اور اللہ کی مدد سے عمران خان صاحب ایک بار پھر پاکستان کے وزیراعظم بنے اور جو کچھ لوگ ہم سے گئے بھی ہیں میں انگ پہ برا بلا نہیں کہتا لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت تھوڑا سا امتحان کا تھا اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہتے تو اچھا تھا اسی نیزت تھی لیکن بائرحال میں چونکہ جس کے ساتھ وقت بزر جائے اس پہ میں کبھی برا بلا نہیں کہتا میرا میسیج صرف اتنا ہے کہ علی محمد سب کچھ ہو سکتا ہے دہشت گرد نہیں مجھے دکھ اس دن ہوا جب تین ایم پیوز کے بعد میں اپنے عبائی شہر مردان آیا اور اگلے دن مجھے پتہ لگا کہ میرے پیدشت گردی کا پرچہ کٹا ہے اور وہ اللہ کے کرم سے پہلی پیشی میں ڈسچارچ ہو گیا اور جب ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگے اپنے ہی مردان میں جہاں میں نے بقالت سیکھی اور پیکٹس بھی کی وکیل کو ایک پاکستان کے ایک ایجوکیٹر شخص کو جو دو مطبع پارلیوان میں رکھا پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے ہاتھوں میں ہتکڑیاں باندھی گئی اور ہتکڑی لگے ہاتھوں میں میں نے اپنا عدالت میں اپنے کیس میں آرگومنٹس کی عزت زلط اللہ دیتا ہے کسی کو ہتکڑی لگا کے اب کسی کی عزت کا ملک کر سکتے بلکہ یہ زیبر ہے پاکستان کے لیے قربانی ہم نے دیا ہے یہ جتنی جیل میں دن گزریں ایک ستر دن میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ضرورت پڑی پاکستان کو ہمارے ملک کو امران خان صاحب کو انشاءاللہ پاکستان اسلام کی خاطر میں دوبارہ بھی حاضر ہوں کہ ہاں ایک چیز کا مجھے البتہ دکھ ہے دکھ اس طرح سے نہیں ہے کبھی ذاتی باتیں میں نہیں کرتا یہ بڑی معمولی قربانی ہے جو میرے سے نوش گزار ہوئی اور میں نے قوم کی خاطر دی صرف ایک چیز کا دکھ رہا کہ میرے ظاہر ہے سب کو پتا ہے میرے بھائی بہن نہیں ہیں میری والدہ اسی سال سے زیادہ کی عمر کی ہیں ان کی ہسپتال اور ڈاکٹر سارا کچھ میں خود دیکھتا ہوں مجھے ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ یہ ان اٹھتر دنوں میں ان کا ٹائم کیسے گزرا ہوگا لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ماں کو جنہوں نے اڈیالا جیل میں آکے مجھے ایک میسیج دیا تھا کہ بیٹا اپنا مورچہ مقابلے میں خالی نہ چھوڑنا انہوں نے ہمیشہ میری حمد بڑھائی اور مزید 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 ہوا